بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمدی علیہ السیدنا محمدی مبارک وسلم دروش شریف کے پانچویں پارٹ کا آپ انظار کر رہے تھے آج ہم ذکر و دروت کے اس پانچویں پارٹ پر اور اس کے تحت بعض ایک کام کی چیزیں اور بعض ایک کام کے عمال آپ کو بتاتے ہیں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دروش شریف تمام مسئلوں کا حل ہے یہ بات پیچھے بھی بار بار کہی جا چکی ہے آپ بحثت مسلمان ہونے کے ہم سب کا ماننہ بھی یہی ہے ہم سب کا عقیدہ یہی ہے اور روز مرہ دروش شریف پڑھنے والوں کے مشاہدہ ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں تو ہم اس بات کو جان گئے ہیں جانتے ہیں پہلے سے بھی کہ الحمدللہ دروش شریف ہر مسئلے کا حل ہے آج ایک بہت خوبصورت ایک عمل آپ سے ذکر کرتا ہوں میں جس سال وہ واقعہ پر شائرت ہے جس کی وجہ سے آپ جس کو آپ جان رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پانسو مرتبہ دروش شریف والا جو عمل اسی سال میں مجھے ایک مکتوب کسی پرانی سی کتاب میں پرانا مکتوب مجھے ملا ایک خط ملا اس کتاب کے اندر جو چھپا ہوا تھا اور وہ خط تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیکہ جو سید التائفہ ہیں تمام اکابر علماء دیوبند کے بزرگوں میں سے ہیں اور انہوں نے عدرت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی کے نام وہ مکتوب ارسال فرمایا تھا اور اس میں ایک بہت خوبصورت عمل انہوں نے ذکر کیا تھا وہ عمل کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل اور گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور دروش شریف کی کسرت کیا کرو آگے انہوں نے لکھا ہماری زندگی میں اسی عمل کی برکت سے ہے جو کچھ ہیں یہ جملہ غور کیجئے اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل اور گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور دروش شریف کی کسرت ہمارے جو پانسو مرتبہ دروش شریف پڑھنے والے حضرات ہیں وہ تو پہنے ہی سے دروش شریف کی کسرت کر رہے ہیں اگر کسی چیز کو کسی عمل کو کسی دروش شریف کو یا کسی کو بھی تین سو مرتبہ اگر پڑھا جائے تو بہرحال وہ اس کو کسرت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا تین سو مرتبہ پڑھنے والا آپ تو ماشاءاللہ پہنے ہی سے پانسو مرتبہ پڑھا رہے ہیں تو کل ملا کر حضرت 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 حضیر رحمت اللہ علیہ کو حضرت حاجی کی عمداد اللہ صاحب محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل ارسال فرمایا مکتوب بضریہ خط مجھے تو ایسا سمجھئے جیسے خزانے کی چابی ہاتھ لگ گئے تھے میں طالب ارہم ہوں اسی میدان کا تو میں نے الحمدللہ یہ سمجھ کر کے ایک اتنے بڑے بزرگ کا خط آیا ہے دوسرے بزرگ کے لیے تو میں نے اس کو شروع کر دیا دوپہل کو شٹی ہوتی تھی مدرسے کی اس کے بعد سامنے بہجی تھی جامعہ بہجی وہاں ایک بہت اچھا خوبصورت سا جنگلہ تھا اس میں بڑی اچھی ہوا آتی تھی اس کا کلائٹ آئیٹ دیتے ہیں ایسی تھی اپی میں تو بڑی اچھی ہوا آتی تھی پنکے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی میں اپنے اس عمل کو کرتا تھا اس کے علاوہ پھر میرا ایک اور عمل تھا میں سو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور اکتادی اس مرتبہ علم نشرح پڑھتا تھا یہ میرا عمل تھا پانسو مرتبہ دوشی فیشہ کے بعد اس وقت تک شروع ہو چکی تھی جو اسی سال میں شروع ہوا تھا یقین جانئے دل کی وہ کفیت ہو گئی تھی الحمدللہ کہ اگر کوئی اجنبی آدمی بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے میں زیادہ آگے کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تھا کہ اجنبی بندہ بھی دیکھ کر متوجہ ہوتا تھا یہ سمجھ لیجئے الحمدللہ بڑا پرلطف عمل ہے صاحب آپ اس کو کریں اپنی حاجتوں کے لیے بھی کریں اور سب سے بڑی حاجت کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ہوتا ہوں سب سے بڑی حاجت ہے ہمارا دل بن جائے سب سے بڑی حاجت ہے ہمارا دل بن جائے کہ اس دل کو پاک کرنے پاک کر پائے تو اس دل کو جب یہ پاک ہو جائے گا تو اس میں اللہ بسے گا گندے دل میں تھوڑی اللہ بسے گا تو دل ہمارا پاک ہو گیا تو اللہ بس جائے گا تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے تاکہ اللہ ہمارے دل میں سماؤ جائے تو انشاءاللہ میری امید ہے بلکہ میرا مشہدہ ہے میرا تجربہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے یہ دل پاک ہوگا اور جب دل پاک ہوگا تو بھائی پھر اللہ کی محبت بھی آئے گی رسول علیہ السلام کی محبت بھی آئے گی ایک بات اور عرض کرتا چلو دروشی پڑھنے کے مدالق ایک بڑی اہم بار ہم اگر کوئی اور وظیفہ کوئی اور عمل کوئی اور چیز کسی کو بتاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی نماز پڑھنا اگر نماز نہیں پڑھنی تو ہمارا دیا ہو وظیفہ نہیں کرنا ہم ایسا کہتے ہیں لیکن دروش شریف میں ابھی تک نماز کا ذکر نہیں آیا آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف دروشیف دروششیف کی بات کر رہے ہیں ہاں اس کا ایک ریزن ہے اس کے ایک وجہ ہے پہلی وقت یہ ہے ہمارا گمان یہ ہے کہ مسلمان نماز کے بغر اسلام میں نماز کے بغر گنجائشی نہیں ہے اسلام نماز کے بغر بچتے ہی نہیں ہیں حدیث میں ہے جس طرح سے جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح اسلام میں نماز کا مقام ہیں حدیث شریف میں ہے کہ کفر کو اور اسلام کو الگ الگ کرنے والی چیز نماز ہے تو بھلا ایسا شخص جو ان عدیزوں کو جانتا ہو یا ایسا شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہو وہ شخص نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے اس لئے ہم نے نماز کا ذکر نہیں کیا لیکن ایک ریزن اور بھی رہا نماز کا ذکر نہیں ہوا اس کے ایک وجہ ایک اور بھی رہے کہ اور عامال میں جہاں ہم شروع میں بتاتے ہیں کہ نماز شروع کرو پھر اس عمل کو شروع کرو دروش شریف میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ اس کو کہتے کہتے تھک گئے ہیں نماز پڑھو بھئی روزہ رکھو بھئی حج کرو بھئی زکاة ادا کرو بھئی نیک عامال کرو نگاہوں کو بچاؤ تاجد پڑھو ذکر کرو اور آپ تھک گئے ہیں اس کو کہتے کہتے اور وہ نہیں کر رہا ہے یقین جانیے اس کو دروش شریف پر ڈال دیجئے آپ نے کہا بھی نماز پڑھو ایک سال سے کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھو وہ نہیں سمجھنا رہا ہے اس کو آپ اس کو کسی طرح سے اگری کر لیجئے کہ دروش شریف تو پڑھ سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بتا کر جو بھی بتا کر پہلال جو بھی فضائل دروش شریف کے ہیں دروش شریف کے فضائل بتا کر اس کو دروش شریف پر آمادہ کر لیجئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس شخص نے کبھی فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اگر وہ دروش شریف پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد میں ہی آپ دیکھ لیجئے گا وہ تحجد پڑھتا ہے جس شخص کا دل کبھی قابو میں نہیں رہتا ہو آپ دیکھئے گا اس کی نگاہیں بھی نہیں بھٹکتی ہیں حجب مزا آئے گا جو شخص کسی صورت کبھی اس کو روتے ہوئے نہ دیکھا ہو اس کو دروش شریف پڑھوائی ہے آپ دیکھئے آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کیسا روتا ہے وہ علم اقبال رحمت اللہ علیہ کے مداللے کی بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ حضرت علم اقبال رحمت اللہ علیہ اگر کسی جگہ پر اگر کسی جگہ پر تشریف لے لاتے تھے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو علم اقبال ایسے بلک بلک کر روتے تھے ایسا بلک بلک کر روتے تھے کہ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں لیکن مذہب کو یہ سب دروش شریف کی برکتیں ہیں یہ سب دروش شریف کی برکتیں ہیں اور دروش شریف کے انوار اور برکات اے مثال ہیں آپ دیکھئے دروش شریف پڑھنے والا اللہ کی فلسف مایوس نہیں ہوتا محروم نہیں ہوتا ایک امال اور بتاتا ہوں اگر آپ کا دل ہدایت پر نہیں چلتا ہے آپ چاہتے ہیں میں ہدایت پر آؤں یا آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ہے میرا عزیز ہے میرا کوئی بھی کوئی بھی متعلق ہے کوئی دوست ہے کوئی بڑوسی ہے کوئی بھی صاحب ایمان ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آجائے آپ دروش شریف پڑھ کر اگر آپ اس کی ہدایت کی بھی دعا کریں گے آپ یقین جانئے انشاءاللہ اس کی زندگی میں چینج جائے گا اور ایک اور چیز ہے آپ اپنے متعلق چاہتے ہیں کہ میں ہدایت پر آجاؤں مگر میرا دل چلتا نہیں ہے ہدایت پر تو جہاں جہاں آپ دروش شریف پڑھ کر دعا کریں جہاں دروش شریف پڑھ کر یہ کریں وہ کریں وہیں ایک بڑی آسان سے چیز آپ اپنے دل پر یہ دل ہے اپنے دل پر دروش شریف لکھ لیں ایسے ہی ایسے جو میری انگلی ہے اپنے انگلی سے اللہم صلی اللہم کوئی بھی دروش شریف لکھ لیجئے کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا دروش شریف لکھ لیں گے کوئی سا بھی دروش شریف لکھ لیجئے اپنے دل پر لکھ لیجئے ایسے ہی اپنے انگلی سے پینسل سے نہیں لکھنا بول رہا ہوں ایسے ہی اپنی انگلی سے لکھ لیجئے اللہ حکم صلی اللہ محمد محمد علی محمد صلی اللہ کچھ بھی کوئی سابقی درشیف لکھ لیجئے جو آپ کو ممکن ہے آپ دیکھئے گا آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ کہیں تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہے درشیف پڑھ کے وہاں دم کر دیجئے آپ کا درد کافور ہو جائے گا یا لکھ لیجئے دم نہیں کر سکتے لکھ لیجئے اس جگہ آپ اگر لکھنے کی جگہ ہے جیسے مان لیجئے سینے پر کہیں کوئی تکلیف ہے مان لی آپ نے درشیف لکھ لیا یہاں پر انشاءاللہ اس میں آپ کو افاقہ ہوگا اللہ نے چھایا ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ہمارے یہاں بہت ساری بہت ساری مسلومیں ہم زیادہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے الحمدلیلہ الحمدلیلہ انصر ویشتر درشیف میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتی ہیں الحمدلیلہ ابھی میں نے ایک سرپرائز کا ذکر کیا تھا شاید اگلی کلپ میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ اس سرپرائز کا میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ یعنی رمضان سے پہلے میں اللہ نے چاہا تو اس سرپرائز کا آپ کو ذکر کروں گا اور اس سرپرائز میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم تحفہ میرے لئے انعائیت فرمایا ہے اور وہ درشیف کا تفہل ہے وہ ایک سرپرائز ہے اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو اس کو پیش کروں گا یہ پانچوہ پارٹ ہے درشیف سے مطالق بہت زیادہ کچھ میں نے اس میں نہیں بتایا ہے لیکن جو کچھ بتایا ہے وہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے بہت سارے عامال نہیں بتا رہے ہیں ایک دو چیزیں ذکر کی ہیں لیکن یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ اتنی عظیم ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیے یہ سور مذہب مل کا جو عمل ہے اس کو آپ مفلسی کے لئے مقروضیت کے لئے کسی بہت اٹکے ہوئی حاجت کے لئے مکان نہیں ہے آپ کے پاس میں مکان کی تکمیل کے لئے مکان کے مل جانے کے لئے یا آپ مکان بنا رہے ہیں تو اس کی تکمیل کے لئے آپ اس چیز کو پڑھیں دل کی اصلاحہ کے لئے پڑھیں اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کے لئے پڑھیں اور جنابِ علی خدا نہ خواستہ کوئی اپنا عزیز بچھڑ گیا ہے کوئی حادثہ بیشا گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے کسی بھی طرح سے اپنا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے اور آپ کو صبر نہیں آ رہا ہے اس سبب کو کیجئے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اسباب کی کمی ہیں کسی بھی لحاظ سے آپ کو اسباب بل جائیں گے انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں بچھڑے چاہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کوئی کہتا ہے پسند کی نوکری کوئی کہتا ہے کہ یہ بیماری وہ بیماری جتنے عمال میں بتاتا ہوں آپ کو اکثر بشتر دروششیف کے بتائیں ابھی تک اور بھی عمال ہیں ہمارے ہاں آپ بھی ان کا ذکر شروع ہی نہیں ہوا آج پہلی مرتبہ میں آپ کو دروششیف کی کلپ میں سور مزمل کا میں نے ذکر کر دیا ہے ان تمام عمال کو جو آپ سے پہلے بھی ہم نے بتائے ہو یا آج بتائے ہو ان سے فائدہ اٹھا لیجئے یقین جانئے اللہ رب العزت کو اگر منظور ہے تو بہت بڑا نفع حاصل کریں گے چلتے چلتے میں ایک بات اور رس کرتا ہوں کہ کئی لوگوں کو اتنی بے سبری رہتی ہے کہ ہم نے تو اتنے دن ہو گئے دس دن ہو گئے بیس دن ہو گئے ایک مہینہ ہو گیا بڑھتے ہوئے یہ وضیفہ پڑھ رہے ہیں یا دروشی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے دیکھیں سبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ پڑھئے اللہ نے چاہا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مشیط سے حل ہوگا اللہ کو منظور ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے ضرور حل ہوگا لیکن کئی بارے ایسا ہوتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوتا اور اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر اس لئے بے سبر عمت بنی ہے اپنے کام کو جاری رکھی ہے بے سبر عمت بنی ہے اگر جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر دنیا کے اندر وہ چیز نئی بھی ملی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز آپ کو عطا فرمائے گا یا کسی بلا کو آپ سے ٹال دے گا یا پھر اس کو محفوظ کر دے گا آخرت کے عجر کے لی ہم دیکھتے ہیں اکثر و بشتر اکثر و بشتر لوگوں کے مسئلے ہی پسند کی شادی اور پسند کی شادیوں کی بیماری جو میسیز یا جو لوگوں کے مسائل میرے پاس پہنچے ہیں میرے خیال سے پسند کی شادیوں کی سب سے بڑی بیماری لڑکیوں کو ہے میرے پاس جو میسیز پہنچے ہیں زیادہ تر میسیز پسند کی شادیوں کے تعلق سے لڑکیوں کے ہیں لڑکیاں چاہتی ہیں جی فلان جگہ میری شادی ہو جائے بھائی اس کا ایک بنیادی حل بتاؤں میں باباپ سے گزرش کرتا ہوں اس کا ایک بنیادی حل یہ ہے کہ لڑکی آؤں یا لڑکیں وقت پر شادی کر دیجئے تاکہ انہیں ادھو 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 بھٹکنا ہی وقت پر شادیاں نہیں ہوتی ہیں پھر وہ کہیں آنکھ لڑ جاتی ہیں پھر وہ وظیفہ کرتے فرتے ہیں کہ جی پسند کے شادی زیادہ تر لڑکیوں کے میسیج یہ ہے کہ جی پسند کے شادی پسند کے شادی اور پھر وہ مرے اور جیے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اللہ تعالی حفاظت رکھیں وقت پر شادیاں کیجئے بچوں کی اور اس کے علاوہ پھر بھی چلیے اگر پسند کے شادی کا مسئلہ ہے بھی تو جو عمال ہم نے بتائے ہیں ان عمال کا احتمام کیجئے اللہ رب العزت کرے گا اگر آپ کے عقمہ بہتر ہے تو پسند کے شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اس کلیپ کو قبول فرمائے اور اگلی کلیپ میں شاید وہ وقت آگیا ہوگا کہ ہم وہ سرپرائز کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اور اگر نہیں آیا ہوگا تو پھر بہرحال پرمدان شیف سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اس سرپرائز کا ذکر کریں گے جو دروش شیف کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور کل کا سنڈے کمنٹ دیکھنا نہیں بھولیا گا سوال جواب سیگمنٹ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں آپ کے ان کی جواب ہوں گے انشاءاللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ